تو دوستو یہ کانیک ایسے لڑکی کیا جسے دیکھ کر تم بھی ہل جاؤ گے اور ایسے کانٹ تم بھی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ اس آدمی نے اس مووی میں سو سے زیادہ لڑکیوں کو پیل دیا اور یہ جس بھی لڑکی کو بمبو دیتا تھا اس لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی اسی لیے سب ہی لڑکیاں اسے رشتے والی ماسی سمجھ کر خوشی خوشی جولے دے دیتی تھی تو مووی کی شروعات ہوتی ہے اور کچھ بچے بوٹل گمانے والی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جو میں نے بھی پانچوی کلاس میں کھیلی تھی شاید سے آپ نے بھی کھیلی ہوگی اس گیم میں لڑکا بوٹل گماتا ہے اور یہ بوٹل جس بھی لڑکی پر آ کر رکے گی وہ دونوں اکیلے کمرے میں چلے جائیں گے لیکن میں نے ایسی والی نہیں کھیلی تھی ورنہ موج ہی آ جاتی تو تب ہی ایک موٹے لڑکے کا نمبر آتا ہے تو وہ خود سے سو گنا پتلی لڑکی کو کہتا ہے آج آرانی بس دس منٹ کے لیے اور وہ دونوں چلے جاتے ہیں اکیلے کمرے میں اس کے بعد پپو کی باری آتی ہے اور اس کی بوٹل ایک کالی جادوگرنی پر آ کر رکتی ہے اور وہ دونوں کمرے میں جاتے ہیں تو کالی جادوگرنی پپو کو کپڑے اتارنے کا کہتی ہے لیکن ہمارا پپو بیچارہ تو ڈر ہی جاتا ہے اور وہ صاف منع کر دیتے ہیں اور وہیں باہر بیٹھے موٹے کو لگتا ہے کہ اندر پپو کو تو موج آ رہی ہے لیکن تب ہی جادوگرنی پپو کو لات مار کر باہر فینک دیتی ہے جسے دیکھ کر سب ہی بچے ڈر جاتے ہیں اور وہ جادوگرنی پپو کو شناب دیتی ہے آج سے تو جس بھی لڑکی کے ساتھ پلنگ توڑے گا وہ تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی ٹھینگا دکھا کر اور ہمارے پپو کے بال اکھاڑ کر چلی جاتی ہے جہاں پپو بچارہ بہت ڈر جاتا ہے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پپو اور جپو دونوں بڑے ہو گئے تھے اور جپو وہی ہے موٹا جو موج لے رہا تھا اور اب یہ دونوں ڈاکٹر بن چکے تھے دانتوں کے یعنی ڈینٹسٹ اس کے بعد وہ دونوں ایک شادی میں جاتے ہیں جہاں پر دلہن پپو کو تھینکیو کہتی ہے کیونکہ پپو کی وجہ سے ہی اس کی شادی ہوئی ہے اور وہیں پپو کو ایک لڑکی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ عاشق آوارہ ہو جاتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں اس لڑکی سے پپو پر ایک مومبتی گر جاتی ہے جس سے پپو کی پینٹ جل جاتی ہے اگلے دن پپو اپنے کلینک میں جاتا ہے جہاں پر لڑکیوں کا بندار لگا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے تو وہاں پر بھی پھر سے لڑکیوں کا بندار تھا اس کے بعد ہم کیم کو دیکھتے ہیں اور کیم وہی ہے جو پپو پر مومبتی گرا چکی ہے اور وہ پینگوئن کی دیکھ بال کی جوب کرتی تھی اور وہ پینگوئن کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے تو ایک پینگوئن آ کر کیم کو گرا دیتی ہے اور اس کا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری طرف رات میں پپو ایک لڑکی سے موج لے رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی لڑکی گفا کپ کرتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ شادی میں وہ دولن پپو کو تھینکیو کیوں کہہ رہی تھی کیونکہ پپو نے اس کی گیم بھی بجاہ ڈالی تھی اسی لئے تو اس کی شادی ہوئی تھی اور تب ہی پپو کے کلینک میں اتنی بیڑ بھی لگی ہوئی تھی اگر ایسا شناپ ہمیں بھی مل جائے تو موج ہی آ جانی ہے اس کے بعد کیم پپو کو کال لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابو میرا ایک دانت ٹوٹ گیا ہے جوڑ دو گے میں ایک پپی دے دوں گی تو پپو بھی پپی کی لالچ میں کلینک میں بلا لیتا ہے کیم کو اور اس کا فری علاج کرتا ہے اس کے بعد پپو گھر آتا ہے تو اس کی کلینکی ہی ایک موٹی پری اس کے گھر پر آئیو ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا موٹا اور کالا شریر دیکھ کر کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کر رہا تم مجھے بجاہ ڈالو تاکہ مجھے بھی میرا سچا عاشق مل جائے یہ سن کر پپو بھی گھبرا جاتا ہے اس کے بعد پپو اور جپو ملتے ہیں تو جپو کہتا ہے یار تو جس بھی لڑکی کو مرگی بناتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے تو تو اس بات کا فائدہ اٹھا اور خوب پیسے کما لے پہلے تو پپو منع کر دیتا ہے لیکن جپو اسے کہتا ہے کہ یار جونی بھئیہ کو دیکھ انہوں نے کتنی لڑکیوں کی ہیلپ کی ہے کبھی ڈرائیور بن کر اور کبھی پلمبر بن کر آج اسی لئے جونی بھئیہ کو دنیا سلامی ٹھوکتی ہے یہ سن کر پپو بھی پپو بھئیہ بن جاتا ہے اور اگلے دن کلینک جا کر سب لڑکیوں سے پیسے لے کر ان پر اپنی ریل گاڑی چڑھا دیتا ہے لیکن پپو کی ریل گاڑی کبھی بیٹ پر اور کبھی بالکنی پر چلتی ہے یہاں تک کہ پپو بھئیہ نے پولس کو بھی نہیں چھوڑا بس ایک رول اپنایا موج لو اور روج لو بھائی پپو سے جپو کہتا ہے کہ یار میں تو مزاک کر رہا تھا تو نے تو سچ میں سب کی گیم بجا دی تو پپو کہتا ہے یار جپو میں کیم سے پیار کرنے لگا ہوں لیکن یہ بات اسے پتا نہیں ہے تو جپو کہتا ہے کہ پپو میرا ایک کام کر دے میرے پیچھے ایک ہتنی پڑ گئی ہے تو اسے خوش کر دے میں تیرا احسان کبھی نہیں بولوں گا تو پپو کو فیل ہوتا ہے کہ یہ سب کرتے کرتے کیم میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور وہ اسی رات کیم سے ملنے جاتا ہے اور اس کے آفیس میں پھولوں کا بندار لگا دیتا ہے اور پینگوین بان کر اس کے سامنے ڈینس کرتا ہے تاکہ اسے خوش کر سکے لیکن کیم خوش ہونے کے بجائے اس کے سرپرائز سے ڈر جاتی ہے اور اسے ایک ٹھینگا دکھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلے دن کیم اپنے ایک دوست کے ساتھ گوم رہی ہوتی ہے تو پپو کو لگتا ہے کہ یہ لڑکا اس کا بوائی فرینڈ ہے تو پپو اسے ٹپو بنا کر مارتا ہے لیکن کیم پپو کی حرکتوں کو دیکھ کر اسے انگلی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد میرے پیچھے مت آنا اور بچارہ پپو بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے ایک بوٹل روڈ پر گمتی ہوئی نظر آتی ہے تو پپو کو کالی جادو گرنی کا شناپ یاد آتا ہے اور وہ سیدھا جپو کے گھر پر چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ دونوں کالی جادو گرنی کے گھر پر جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں آن جا کر پپو اس جادو گرنی سے معافی مانگتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ یار وہ تو میں نے بچپن میں ایسی بول دیا تھا وہ بس ایک مزاق تھا اور پپو کو مشورہ دیتی ہے کہ تم کیم کو اس کے حالات پر چھوڑ دو اگر وہ تم سے پیار کرتی ہوگی تو وہ خود ہی تمہارے پاس آ جائے گی اور تھوڑے دنوں کے بعد پپو کو پتا چلتا ہے کہ کیم ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے تو پپو پوری جی جان لگا دیتا ہے ایرپورٹ پر کیم سے ملنے کے لیے اور جب وہ اس سے ملتا ہے اور کیم سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور کیم بھی کہتی ہے کہ ہاں بابو میں بھی تمہارے ساتھ عاشقی تھری بنانا چاہتی ہوں اور وہ دونوں کس کرتے ہیں اور پپو کو اپنا سچا پیار مل جاتا ہے اور اب وہ دونوں پینگونز کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کالی جادو گرنی اپنا جادو والا باکس نکالتی ہے اور اس میں سے پپو کی ڈال نکال کر پین نکال دیتی ہے یعنی اس نے اپنا شناپ واپس لے لیا تھا اور یہی پر اس مووی کا انڈ ہو جاتا ہے اور بھی ایکسپلین ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں